بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَا صحابِهِ اجمعین مولاِ صلی وَسَلِّم دائمًا عبادًا على حبیبِكَ خیرِ الخلقِ کُلِّهِمِ آج کی یہ عظیم و شان احتجاجی ریلی جس میں عام و خاص علماء و مشائخ کارکنان محبین مریدین تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر لاکھوں کروڑوں سواب عطا فرمائے پر نور چہرے سٹیج پر جلوہ فرما ہیں اور عوام میں بھی موجود ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہم نظریہ کی حفاظت کے لئے آئے ہیں اور وہ نظریہ جو قبلہ قائد محترم نے پیش کیا وہ ڈاکٹر صاحب کا نظریہ نہیں تھا وہ اہلِ سنت کا نظریہ ہے اچھا یہاں پر میں یہ بات ارس کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب نے جو وضاحت فرمائی جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا جو وضاحت فرمائی وہ عوام کے لئے وضاحت تھی کس کے لئے تھی ورنہ جب وضاحت نہیں تھی تب بھی مسئلہ حق تھا تب بھی مسئلہ بولیے تب بھی مسئلہ حق تھا مگر عوام تھی استراب تھا انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا تو عوام کے استراب کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ کی وضاحت فرمائی ڈاکٹر صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا وہ چودہ صدیوں سے علماء اہلِ سنت جمیور اہلِ سنت و جمعات کا ہے وہ ہمارے اکابرین کا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر صاحب کو جیل میں ملنے کے لئے حاضر ہوئے خدا کی قسم ایک ذرہ برابر بھی ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر پریشانی نہیں نظر آئی بلکہ حوصلہ ہمیں دیا فرمائے میں حق کے لئے آیا ہو تو جو میں پہلی دفعہ نہیں آیا میرے اکابرین بھی حق کے لئے جیلوں میں جا چکے ہیں اور حق کے لئے ڈاکٹر صاحب جیل میں ہیں اور حضرت مجدد الفسانی شیخ عمر صرحندی فاروقی رحمہ اللہ تعالی کی یاد دادا کر رہے ہیں اس بیسویں صدی میں اللہ تعالی ہمارے قائد محترم کو صحت والی عمر خزری عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر عوام احل سنت پر قائم و دائم فرمائے اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کی رہائی کے لئے برپور اور پر امن اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہمارے قائدین جیل سے باہر تشریف نہیں لے آتے یہ مسئلہ کی وجہ سے اس نظریہ کی حفاظت کے لئے جرنال احل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد زوار بہادر صاحب انہیں بھی جو گرفتار کیا گیا ہے ہم اس کی بھی برپور مضمت کر رہے ہیں کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے نظریہ کی پاس بانی کی ہے اللہ تعالی ان کو بھی باعزت رہائی عطا فرمائے آخر میں میں علامیہ پیش کرتا ہوں آپ تمام احباب اس کو سمات فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں اور قاری محمد زوار بہادر صاحب مفتی محمد شاہد رفیق مدنی صاحب اور مولانا محمد سلیم فیضی صاحب کی رہائی کے سلسلہ میں نکالی کی ریلی کا جاری کردہ علامیہ ہمارے ہر فرد کو پاکستان کا امن عزیز ہے ہم توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ اور اور ٹکراؤ کی پلیسی پر یقین نہیں رکھتے یہ ملک ہمارے اکابر نے بنایا ہے اس ملک کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم آخری سانس تک کوشش جاری رکھیں گے مگر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم خلفہ سلاسہ کی توہن کر کے نقص امن کا باعث بننے والے سرعام پھر رہے ہیں ان کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے آپ آمائیت کرتے ہیں ہم محرم الحرام بالخصوص یومِ اشورہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نہایت عقیدت و احترام سے منایا جائے گا اور علماء مشاہ شانِ اہلِ بیعت عظمتِ اہلِ بیعت محبتِ اہلِ بیعت پیغامِ حسین فکرِ حسین کے عنوان سے کان فرنسز سے خطابات فرمائیں گے اہلِ سنت و جماعت ہی حقیقت میں محبینِ اہلِ بیعت و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم ہیں اس لیے ہم حکومت کے ہر ایسے اقدام کی مضمت کرتے ہیں جس میں اہلِ سنت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے محافظِ ناموسِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و سیدہ صدیقہِ قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو دفاعِ عظمتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دفاعِ عظمتِ سیدہ فاطمت الزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سزا دی جا رہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اہلِ سنت سے تعلق رکھنے والے بعض علامہ و مشایخ نے اہلِ سنت کے نظریات سے بے وفائی کی ہے جبکہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو جس بیان پر جیل میں ڈالا گیا ہے وہ اہلِ سنت و جماعت کا چودہ صدیوں سے عقیدہ ہے نمبر پانچ سربراہ تحریک لبے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما قاری محمد زبار بہادر صاحب مفتی محمد شاہد رفیق مدنی صاحب اور مولانا محمد سلیم فیضی صاحب کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت کرتے ہیں اور قائدین کی فیل فور باعزت رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں پیر محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کا قرآن و سنت بیان کرتے ہوئے گانا گانے کو تشدد کا خاتمہ کہنا یہ قرآن و سنت کی توہین ہے اور پھر سیدنا امام زین العابدین کی طرف گیت کو منصوب کرنا یہ انتہائی جرت ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں پیر منور حسین جماعتی کا مسلسل اہل سنت و جماعت کے مستند اور جید علماء اکرام کے خلاف عرضہ سرائی اور افتراک انتشار کی تحریک چلانا اور اس میں بد اخلاقی کرنے والوں کو کی داد دینے والوں کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں ہم چند زام خویش مفتیوں کا محبت اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں مسلسل صحابہ اکرام اور امہات المومنین کی سمیتے ہیں حکومت ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے ہم آئندہ کا لاحہ عمل انشاءاللہ تعالی دس محرم الحرام کے بعد ہونے والے مشاورتی اجلاس کے بعد انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آج کے اس احتجاجی پروگرام میں جتنے علماء مشایخ تشریف لائے میں سب کا شکر گزار ہوں بلخصوص ہمارے عظیم معالم دین پیکر غیرت و حمیت آستانہ آلیہ کوٹلا شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحب زیادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر مفتی میاں صغیر عامل صاحب مجددی کوٹلوی صاحب ہم ان کا تہے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری قیادت فرماتے ہیں اور ہم سے شفقت فرماتے ہوئے آپ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی فرماتے ہیں جتنے علامہ تشریف لائے ہیں کارکونان دوسرے شہروں سے بھی ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمارے زلہ لاہور کے امیر حضرت علامہ مولانا مجاہد علی سنت مولانا محمد فیاض بٹو صاحب اور مولانا حامل مصطفی جلالی صاحب اور ان کی پوری مبارک بات کی مستحق ہے کہ جو انتھک کوشش اور محنت کے ساتھ مسلح حق اہل سنت و جماعت کی برپور ترویج و اشعاط میں مصروف ہیں اور ان کے ساتھ جتنے افراد اللہ سب کو جزائے خیار اتا فرمائے و آخر دوائی ان الحمدللہ رب العالمین